تو دوستو آپ کے مائنڈ میں تو یہ بات لازمی آرہی ہوگی کہ یہ جو کارٹون اینیمیشنز ہے وی ایف ایکس سے ایف ایکٹس جو بھی ہے یہ کیسے بنتے ہیں کس طریقے سے بنتے ہیں ان کے ہیٹ وغیرہ ان کی اینیمیشنز کیسے ہوتی ہیں یہ کیسے ڈرائنگ کیا جاتے ہیں یہ کیسے کونسی سوفیر سے بنایا جاتے ہیں کونسی اپلیکیشن سے بنایا جاتے ہیں یہ کن کن موویز میں استعمال ہوتے ہیں یہ سارا کچھ آسے ہیں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا اور یہ ایک پروفیشنل کارٹونز ہے انشاءاللہ اگر آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں یہ جو کارٹون انیمیشنز ہیں اس میں آپ لوگوں کو بہت اچھے ایسے فائیو سوفیر کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اس طرح کے کارٹونز اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک سوفیر اس میں یہ بتا دوں گا کہ جو موبائل میں بھی آپ ورک کر کے کافی اچھے انیمیٹ کر سکتے ہیں 3D کارٹونز اور اس کے علاوہ آپ کو پی سی کے لئے کچھ کارٹونز ایسے بتاؤں گا جو کمپیوٹر میں بہت اچھے افیکٹس لاسکتے ہیں اور بہت اچھے موویز آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ہیوی کمپیوٹر چاہیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو نمبر فائف پہ جو میرے پاس سوفیر آ رہا ہے اس کا نام ہے ہیوڈینی ہیوڈینی کی سپیننگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سائیڈ افیکٹس اس میں آتے ہیں اس کے اندر بہت اچھے آپ کریشنز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ بہت اچھے اچھے قسم کے افیکٹس لاسکتے ہیں اور یہ کافی اچھے بہت سمپل ہے اور یہ کمپیوٹر میں یوز ہوتے ہیں سوفیر اپلیکیشنز اور یہ اپلیکیشنز جو سوفیر ہے اپلیکیشنز تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سوفیر ایسے سوفیر ہیں جو آپ بلکل ایزی طریقے سے آپ کریئٹ کر کے بہت زیادہ آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ اچھی کارٹونز بنا سکتے ہیں اس کارٹون بنانے کے لیے جو سوفیر استعمال ہوگا ہے اس میں اس کا نام ہے ہیوڈینی ہیوڈینی سوفیر ایسا سوفیر ہے جس میں آپ پلکل ایک ہفتہ آپ سے سیکھ لے وہ بھی کئی جانے کی ضرورت نہیں یا آپ کو کمپیوٹر میں اس میں بہت زیادہ ویڈیوز ایسی مل جائے گی جس میں آپ وہ سیکھ کے کافی اچھے یہ سیکھ سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ موبائل سوفیر نہیں ہے اگر موبائل میں آپ بنائیں گے تو موبائل آپ کا یا تو سٹال تو ہو جائے گا لیکن آپ کا ورک نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو ایک پی سی کے ضرورت لازم پڑے گی اور آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ بہت اچھے کارٹونز ہوں گے یہ میری لسٹ میں فیفت نمبر پہ آتے ہیں لیکن آگے چلنے والے جو ہوں گے وہ اس سے بھی کلاس کی ہوں گے یہ میری لسٹ فیف نمبر فور پہ آتا ہے جس کا نام ہے آٹو ٹیکس مایا آٹو ٹیکس مایا ایسا سوفیر ہے جو بہت ہی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اچھے ایفیکٹس کے ساتھ نئی فیچرز کے ساتھ بھی اچھے جسے کو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا ہیوڈینی سوفیر کا یہ اس کے مقابلے میں اس سے تھوڑا سا بہتر ہے کیونکہ آپ کو اس میں کافی اچھے قسم کے فیچرز مل سکتے آپ اس کے ادھر کافی اچھے بیکٹراؤنڈ کرسکتے اس میں آپ کافی قسم کے اوبچیکٹس لاسکتے بہت اچھے قوالٹی اس کو سیٹ کر سکتے آپ اس کے کیمرا زوم ان آؤٹ بھی کر سکتے بہت اچھے طریقے سے ایک پروفیشنل مووی کی طرح بنا سکتے اور اکثر موویز میں یہ مایا آٹو ٹیکس سوفیر جو ہے یہ کافی یوزیول ہوتا ہے اور کافی یوز بھی ہوتا ہے کافی موویز پہ انیمیشن موویز میں لیکن یہ جو کارٹون سوفیر ہے یہ آپ کو کمپیوٹر میں کافی اچھے طریقے سے اویلیبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ موبائل میں اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت ہیوی سوفیر ہے اور آپ اس سوفیر کو انسٹال کریں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ یوٹیوب میں ویڈیو بنائیں اور یوٹیوب میں سوری آپ یوٹیوب میں سرچ کریں یوٹیوب میں سرچ کرنے کے بعد آپ مایا کے کافی اچھے کورسز دیئے ہوئے اویلیبل ہیں وہاں پہ آپ ایک ہفتہ دو ہفتہ میں سیکھ جائے جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اس سوفیر سے کیونکہ یہ سوفیر بہت ہی اچھا سوفیر ہے اور بہت سیمپل اور بہت ایسی یہ کچھ سوفیر ہوتے ہیں پیڈ ورجنز ہوتے ہیں لیکن یہ پیڈ ورجنز نہیں یہ بلکل فری ہے کیونکہ پچھلا تجھ تھا وہ تھوڑا سا پیڈ ورجن تھا لیکن یہ پیڈ ورجن نہیں ہے فری ہے آٹو ٹیکس مایا تو اس پہ آپ ضرور وقت کیجئے گا اور یہ بہت زیادہ فری ہے کوئی کوپی رائٹ سائگ آپ کو نہیں آگا اب میری لیسٹ پہ جو سیکنڈ نمبر پہ ہے سوری تھرڈ نمبر پہ سوفیر ہے وہ بہت ہی اچھا سوفیر ہے تو دوستو نمبر تین پہ جو میں نے سوفیر رکھا ہے وہ بہت ہی کلاس کا سوفیر ہے جس کا نام ہے 3DS میکس 3DS میکس کی سب سے مزی کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ بہت ہی پروفیشنل آپ ایک قسم کی موویز کرسکتے انیمیشنز موویز کرسکتے اور بہت ہی اچھے قسم کے کارٹونز بھی کرسکتے اور جو جو آپ دیکھتے کوئی بڑی بڑی موویز آپ دیکھتے جو انیمیشنز موویز ہوتی ہے یا کوئی کارٹونز ہو یا کوئی شارٹ موویز ہوتی ہیں انیمیشنز تو یہ سوفیر اس میں بہت زیادہ یوسفل ہو سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ یوس ہوتا ہے اور یہ بڑی بڑی انڈسٹریز میں یوس کیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیلی سفاری میں یہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے سوفیر 3D Max اور اس کے علاوہ آواتر مووی ہے جو آپ بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں اور یہ مووی میں بھی یہ سوفیر بہت زیادہ یوز ہوا ہے آواتر موویز میں اور اس میں ساری کرییشن اس سے ہی ہوئی ہے لیکن اس میں ایک مزید کی بات آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ سوفیر اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بلینڈر جو سوفیر ہے جو نمبر ون پر میں نے رکھا ہوگا اس کو کافی حد تک آپ کو سیکھنا پڑے گا اس سوفیر کو تب آپ اس سوفیر پر تھوڑا سا ورک کر سکتے کیونکہ یہ پیڈ ورجن سوفیر ہے آپ کو بہت مہنگا سوفیر یہ ملے گا اگر آپ وہ فرس نمبر کا سوفیر سیکھ جاتے تو پھر آپ کو اس سوفیر پر کوئی پوبلم ہے اب انشاءاللہ میں آپ کو سیکنڈ نمبر بے جاتے ہیں جو موبائل ورجن اس لیے میں سیکنڈ بے رکھیں موبائل میں ہر کوئی یوز کر سکتے سوفیر اس لیے میں نے اس کو سیکنڈ نمبر بے رکھا ہے لیکن جو پہلے تیم سوفیر بتایا وہ تو بہت ہی ہائی کلاس کمپیوٹر سوفیر ہے لیکن یہ جو سوفیر ہے یہ موبائل کا سوفیر ہے تو اس اپلیکیشن ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہم چاہتے ہیں اپنے فورت نمبر سوری سیکنڈ نمبر سوفیر سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے سوفیر آتا ہے اس کا نام ہے پریزما 3D موڈلنگ اب یہ سوفیر کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ موبائل میں بہت سمپل طریقے سے آپ اس کو کوئی بھی کارٹون کر سکتے اس سے کہ آپ سب پلے سٹور میں جائے اس سے انسٹال کریں اور بلکل سمپل طریقے سے اس میں آپ بہت سے اچھے اچھے ایفیکٹس لاسکتے بہت اچھے اچھے کارٹون کرسکتے اور بہت سے اچھے بیکگراؤنڈز بنا سکتے بہت اچھے ایفیکٹس لاسکتے ایفیکس کے لیے بہت زیادہ یہ یوز ہو سکتے اس میں کیونکہ یہ بیسکلی کمپیوٹر ہیوی سوفیر کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا موبائل کا سوفیر اس لیے اس میں فیچر تھوڑے کم ہیں لیکن آپ کے لیے اگر آپ یہ سیکھ جائے موبائل میں تو اس سے بھی آپ اپنے کریشن بہت زیادہ کر سکتے اور کہانی آپ اسے کریئٹ کر سکتے تو یہ کوئی پیڈ ورجن نہیں ہے یہ سمپل آپ فری میں ڈاؤنوڈ کر سکتے اور اس کو ور کریں سب سے پہلے آپ یہ پریزما 3 ڈی موبائل میں اس کو سرچ کریں اس سے آپ بہت اچھی بیلڈنگز وغیرہ بھی بنا سکتے یہ میرا سیکنڈ نمبر بتا ہے بہت اچھا بہت یوسفل ہے اس کو لازمی استعمال کیجئے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب ہم جلتے سیدھا فرسٹ پر فرسٹ نمبر پر آتا ہے بلینڈر بلینڈر ایسا سوفیر ہے جو میں کہتا ہوں جتنے بھی میں نے آپ کو پیچھے فورڈ سوفیرز بتائے ان کے نسبت سب سے پیسٹ سوفیر ہے یہ بلینڈر اس کے سب سے بیسٹ خاصیت بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے فری ورجن ہے یہ اس میں کوئی بھی پیڈ ورجن کچھ بھی نہیں ہے فری میں آپ اس کو یوس کر کے بہت اچھے کہانی کرسکتے اور یہ سب زیادہ موویز میں یوس ہوتا ہے جراسک پار موویز ہو گئی اس کے علاوہ بہت سے موویز ایسی ہو گئی ہے جس میں یہ زیادہ یوس ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ جو کریئٹ ہوا ہوا ہے یہ سارا بلینڈر سے ہوا ہوا ہے اور اس سے بہت اچھے کہانی کریئٹ کی ہوئی ہے ایک جراسک پار موویز میں استعمال ہوئی ہے ہالی ورڈ پالی ورڈ موویز بھی زیادہ یوس ہوتے ہیں بلینڈر اور اس سے آپ انیمیشن کارٹون 3D کارٹونز بھی بنا سکتے ہیں بلینڈر سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہے بلینڈر کا یہ آپ سمپل کمپیوٹر سافر میں جائیں گے فری ورڈن اس کا سٹال کریں گے سٹال کرنے کے بات سے تھوڑا بہت سیکھ لیں گے اس کی یوٹیوب میں بہت زیادہ تیٹوریلز پڑھے ہوئے وہاں سے جا کے آپ اس کو یوس کر کے بہت اچھے کہانی کرسکتے ہیں اور بہت زیادہ ارننگ کرسکتے ہیں یوٹیوب سے تو یہ تھے بلینڈر اور یہ بہت سمپل سافر ہے یہ بہت کوئی مشکل نہیں ہے جو پیچھے میں نے آٹو اٹیکس سے ہم آیا بتایا اس کے منصبت یہ بہت سمپل ہے بلینڈر اور جتنے بھی آپ کو یوٹیوب میں کہانی نظر آرہی ہے 3D انیمیشن سٹوریز نظر آرہی ہے یہ سارا اسی بلینڈر سے یوس کیا ہے کیونکہ یہ فری ورڈن ہے اور یہ بہت زیادہ یوسفول ہے اور بہت اچھا اگر میرے سیجیسٹ آپ کو بولوں تو آپ نے کمپیوٹر سافر میں کام کرنا ہے سیکھنا ہے اگر آپ کسی بلینڈر کی ابھی میں سیریز بنا رہا ہوں اگر آپ بیگنر سے سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ دو تین ویڈیو میں اس کے فول ٹیٹوریلز دوں گا اگر آپ چاہتے کہ اس بلینڈر میں کوئی میں سارا انسٹار کرنے کا طریقہ سیکھنے کا طریقہ کیسے ہم کریٹ کر سکتے کارٹون سار کچھ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ مجھے لازمی کومنٹ کر کے اچھا سا بتائے تاکہ اس بلینڈر میں ور کروں اور آپ کو بھی سکھاؤں انشاءاللہ آپ یوٹیوب میں بہت اچھی اننی کر سکے اور کافی اچھ کارنی کر سکے انیمیشن تو اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ایک ویو بھی میری لئے بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ